آج میں گئی ہوں ہمسائیوں کے ہاں گمار کی کھلیاں توڑنے تو میں نے گمار کی تیوریاں بنا دیئے ہاں میں اس میں ڈالوں گی کافی زیادہ ان پر مینط لگتی ہے تاکہ یہ سب کس میں لکس ہو جائیں گرم بھوک جاتا ہے خواب میرا جنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ ہمارے چہنے والے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اس نے ایک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سو ویورز ایسا ہوا ہے کہ پیچھلے دو تین دن جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی مشکل گزرے ہیں اس کے بھی ایک وجہ ہے ہم جی کال سنڈے سے پہلے والا دن یعنی سیچرڈے ہم گئے تھے تقریباً بارہ بجے ابو کو لے کر ملتان چودری پرویز الہی ہسپیٹل جو ہے کارڈیالو جی کا وہاں پر ہم گئے ہیں تو جیسے ہی ہم وہاں پر گئے ہیں کیونکہ جمعے سے ابو کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور جو ویڈیوز تھی جو ہم اپلوڈ کرتے رہے ہیں وہ پہلے کی بنی ہوئی تھی تو جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو ابو کی اسی جی انہوں نے کی ہے اسی جی کرنے کے بعد وہاں پر کوئی نظام نہ ہو یعنی کہ انہوں نے چیک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا بھو کو پھر ہم پریشان وہاں پر ہمیں کچھ اتنا زیادہ علم نہیں تھا کہ ہم کس کے پاس جائیں پھر ہمیں ایک بندہ ملتا ہے اس نے کہا کہ بھائی آپ اس جگہ پر جاؤ اور فلان ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح یعنی آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے ہم جی وہاں پر گئے ہیں جیسے ہی اس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ابو کو چیک وغیرہ کیا ہے ابو کی ایکو وغیرہ کی ہے ایکو کرنے کے بعد پھر دوائی لکھ کر دی ہے ہم نے کہا کہ اگر ہم انجیوگرافی کریں تو انجیوگرافی کا کتنا خرچہ آ سکتا ہے اس نے کہا کہ بھائی جان آپ جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپیٹل آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو خرچہ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ ہوگا تو جیسے تیسے کر کے ہم وہاں سے یعنی کہ وہاں سے ٹیبلٹس بغیرہ اس ڈاکٹر سے لکھ کر اور ٹیبلٹس ہم نے وستی ملوک سے لی ہیں اور گھر آ کر پہنچے ہیں اور پھر ابو کی تبیت یہاں پر آتے ہی بارہ بجے رات کے پھر ابو کی تبیت خراب ہو گئی تو پھر ہم نے سوچا اب کیا کریں ابو کو ٹیبلٹس دی ہیں تو تقریباً تین چار بجے رات کی انہیں سکون آ گیا ہے اب دوسرا دن ہے تھوڑے سے بہتر ہیں لیکن اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ چال سکیں یا بول سکیں یا کوئی کام کر سکیں مسئلہ تو بھائی دل کا ہے کچھ ایسا مسئلہ بنا ہے کہ گولیاں بھی نہیں لگ رہی جس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک ہی نسخہ بار بار دے دیتا ہے ہم خود بھی پریشان ہیں اور سفر کرنے کرتا رہا ہوں میں بھی سفر کرتا رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا سینہ ہے یہ تقریباً آج سو جا ہوا ہے اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا اور بولنے کے درمیان مجھ سے بار بار جو زبان پر وارڈز ہیں ان کی مسٹیک ہو جاتی ہے سو امی جان جو ہے وہ کھانا تیار کر رہی تھی ابھی ہی آج ہم لیٹ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ صبح ابھی کیونکہ یونیورسٹیز بغیرہ بند ہیں تو اس لئے لیٹ کھانا کھا رہے ہیں سلاب کی وجہ سے یونیورسٹیز کو کلوز کر دیا گیا ایک ہفتے دے دو ہفتے کے لیے آگے کر دیا گیا کہ کافی جل سلاب ہے اور ہمارا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ہائی الیٹ ہمیں کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس بھی سلاب آ سکتا ہے سو آپ نے خیال رکھنا ہے اس لئے چھوٹیاں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں چل یہ چلتے ہیں امی جان کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہی ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو آج میں گئی ہوں ہمسائیوں کے ہاں گمار کی پھلیاں توڑنے تو کتنے دن سے بچے جو تھے وہ فرمیش کر رہے تھے کہ امی جان آپ جائیں ہمیں گمار کی پھلیاں توڑ کر لیں ہمیں بنا کر دیں یہ بہت اچھی سبزی ہوتی ہے لیکن اس بار جو ہے وہ یہ سبزی بلکل بھی کام ہوئی ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے جو ان کو پھل وغیرہ لگتا ہے اوپر والا عیسہ تو وہ بارش کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تو بس ابھی ابھی ہمارے ہاں بارش رکی ہے تو ابھی تین چار دن ہی ہوئے ہیں بارش رکے کو تو موسم ابھی بھی خاصا خوشکوار ہے اور ہوا جو ہے وہ تھنڈی تھنڈی چال رہی ہے دکھن سے ہوا جو ہے وہ بل رہا ہے پھر ان کو پانے نکال کر ان کو خوشک کر کر پھر ان کی پیڑیاں بنا کر پھر ان کو لگائیں گے خی میں تڑکا تو پیاز وغیرہ بھی میں نے ابھی کات رہی ہوں جو ہری میرچ سب میرچ ہے وہ بھی کیونکہ سلاب کی وجہ سے نہ تو ٹماٹر مل رہے ہیں نہ سبز مرچ مل رہے ہیں اور نہ پیاز یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں پیچھے کافی زیادہ جو ہے وہ تباہی ہو چکی ہے بہت زیادہ سلاب ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحمت کرے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے غریب لوگ جو ہیں وہ سلاب کی زد میں آ چکی ہیں تو بہت زیادہ ان سب کے لئے مشکل ہے اور ان سب کے لئے سب پاکستانی دعا کریں تاکہ ان پر یہ جو مصیبت ہے یہ کم ہو سکے تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں میں نے یہ کی گوھار کی تیوریا بنا لیے ہم نے اس میں ڈالوں گی کافی زیادہ ان پر میند لگتی ہے تو پوچھل کر رہی ہوں کہ اچھا پیسہ بنائیں کافی زیادہ ان پر میند لگتا ہے کیونکہ اگر ان کو مبالے نانا پھر اس کا کوار کا جو زائکا آتا ہے وہ جب ابر جائے گا پھر اس کا زائکا بالکل بھی نہیں آئے گا کوار کے سب میں اس کو میں لگاؤں گی رگڑا جیسے دال کو رگڑا لگایا جاتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے بہت زیادہ بہت زیادہ آج میں اس کو رگڑے والا بنا رہی ہوں تاکہ یہ سب کچھ میں لکس ہو جائیں گرم بہت زیادہ ہے گرم بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے انگر ہوا بلکل بھی نہیں آرہی تو روٹیاں بنا رہے ہیں ساگ ہم نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں ساگ مان چکا ہے روٹیاں بنا رہے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں جو آپ کے انکل کی طبیعت خراب تھی دو تین دن سے کافی زیادہ تو پھر ان کو ہسپتال ہم ملتان ہسپتال ہمیں لے جانا پڑا تو وہاں گئے تو سرکاری جو ہسپتال ہمارے ہیں انہوں نے تو بات بھی نہیں تو پیارے بہن بھائیوں تو زیشان پہنچ چکے ہیں کھانے پہ اور جی کھانا ہمیں پیش کیا جا چکا ہے یہ دیکھیں یہ گوار میں نے بنایا ہے ساگ کی شکل میں انہوں نے جی گوار بنایا ہے اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ کافی عرصے سے فرمیش کر رہی تھی اور جو ہمارے ہمسائیں ہمیں کہا ہے کہ آپ آ کر گوار بغیرہ گوار کی پھلیاں جو ہے وہ توڑ لیں لے جا سکتی ہیں پھر ہم سپریہ کر دیں گے اور ابھی ہمیں دو تین اور بھی مسائل ہیں ہم نے اپنا گھاس نہیں بیجا اس کی بھی وجہ تھی کیونکہ ہمارے پاس کانٹے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور حل چلانا بھی بہت ضروری ہے حل چلانا بھی بہت ضروری ہے حل والا دور کام پر چلا گیا ہے وہ ٹائم پر ٹائم دے رہا ہے اب ہم دوسرے بندے سے بات کرتے ہیں اور جلد جلد گھاس پہلے گھاس کی زمین جو ہے وہ تیار کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی گھاس کاشت کریں گے کیونکہ بارش کا سلسلہ چل رہا تھا تو زمین جو تھی وہ گیلی ہو چکی تھی اب زمین جو ہے خوشک ہونے والی ہے جب زمین خوشک ہو جائے گی تو پھر اس میں حال چلائیں گے دیکھتے ہیں اگر کچھ نہ کاشت کر پہے تو پھر سردیوں کی لوسن وغیرہ جو رایا وغیرہ ہوتا ہے وہ کاشت کریں گے ہاں یہی ہے کہ ہم نے اسے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بکری یا گائے والوں کو دینا چاہیں جو گھاس ہے کیونکہ ان کے جو ان کی جو کپاس تھی وہ مکمل طور پر جل گئی ہے کیونکہ بارش کا پانی کھڑ رہا ہے اور نکاسی کا نظام نہیں تھا ادھر ادھر وہ اسے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ ادھر ادھر بھی فصل کٹ ہوئی پڑی تھی تو پانی کھڑ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری جو کپاس تھی وہ جل گئی ہے اور اب وہ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیل کر دیتے ہیں گائے والوں کو یا بحث والوں کو تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا ہاں جی تو زیشان کی طبیت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں نا کیونکہ ابو کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ نا یہ بھی تھوڑا سا کمزور ہو چکا ہے کیونکہ گھر میں تو اور مسئلہ ہوتا ہے باہر میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہے تین دن سے لگتا ہے ابو کے ساتھ تھے نا اس لیے تو باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں ابھی ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ کیلوہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بنا ہے یہ پہلے کی طرح ہاں ہمارے گاؤں کی دیسی سبزی یعنی کے جو ہمارے گاؤں میں ہم اکثر اگھاتے ہیں اور دھیات میں اکثر کھاتے ہیں یہ سب چیزیں یہاں تک کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے دھیاتی ہیں وہ کاش کر کے اسے منڈی میں سیل بھی کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں انہوں نے پہلے اکثر بیچ آئے کے اب تو بائش آگئی ہے پہلے بیٹے تھے اکثر لوگ اب بارشنگ کافی زیادہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ یہ بھی نہیں ہوا کافی مشکل سے ہوا ہے سو امید ہے کہ آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ